پھر آپ کے سننے کی طاقت سنو آپ کوہِ صفحہ پہ کھڑے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا آپ نے کہا جبریل جبریل بھی پاس کھڑے تھے یہ دھماکہ کیسا ہے تو کہا یا رسول اللہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا اس کے کھلنے کا یہ دھماکہ ہے جو میرے نبی نے کوہِ صفحہ پہ کھڑے ہو کر سنا جن کے سننے کی طاقت ایسی ہو جن کے دیکھنے کی طاقت ایسی ہو اور یہ بہت چھوٹی چیز میں نے بتائی ہے میرے نبی نے اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے یوں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ دیدار تک رہا اللہ نے کہا موسیٰ ہے کوئی نہیں ہونا کہا نہیں نہیں میں کرنا ہمیں تھوڑا یا کرا کہا اچھا پھر میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں تو بھی دیکھ لینا جب تجلی ڈالی تو جا لہو تک کا پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گئے پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے اور میرے محبوب آپ کے نبی ایسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ پردے ہٹا کے آپ سے گفتگو فرما رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اتحیات للہ والسلوات والطیبات اور اللہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا موسیٰ کو کلیم بنایا دعوت کے لیے لوہا نرم کیا سلمان کے لیے ہوا تابے کی آپ نے عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَا لَيْسَ قَدْ آَتَئِتُكَ اَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ کُلْ لِے میرے محبوب آپ کو بود یہ ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا کسی کو نہیں دیا کہا یا اللہ وہ کیا ہے کہا اللہ ذکرتو اللہ ذکرتمعی تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے قیامت تک کبھی جدا نہیں ہو گیا لا الہ الا اللہ آگے پڑھو محمد الرسول لا الہ الا اللہ ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو نئی تختی لگ گئے شیس کا نام آ گیا ان کا ٹرانسفر ہو گیا پھر ادریس کا نام آ گیا ان کا ٹرانسفر ہو گیا پھر نوح کا نام ہو گیا چلتے چلتے عیسیٰ کا نام آیا ٹرانسفر ہو گیا جب آیا محمد الرسول اللہ تو اللہ نے کہا اب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا قیامت کا تھماکہ بھی جدا نہیں کر سکے گا اور اللہ نے ایسا پرابری کی اللہ میں چار حرف ہیں محمد میں بھی چار حرف ہیں احمد میں بھی چار حرف ہیں اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں محمد پہ کوئی نکتہ نہیں احمد پہ کوئی نکتہ نہیں لا الہ الا اللہ جب کلمہ بنایا محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف میں برکت کے لیے اللہ کے نبی کا نسب آپ کو سناد دوں میرے نسب پورا لکھا ہوا ہے انیس اٹھارہ سو چھوہتر میں جو انگریزوں نے بندوبست کیا تھا اس سے لے کر مجھ تک باقی اس سے اوپر تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے وہ بیس نام بنتے ہیں دیکھیں مجھے یاد نہیں ہے میں نے کوشش بھی کی میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں بس آخری نام مراد یاد ہے مجھے میرے نبی کے نسب نامے میں اسی نام آتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسیب بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لغی بن غالب پہر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن ہمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوز بن کموال بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یهزن بن یلحن بن اروہ بن عیدی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایحام بن مقسر بن ناحث بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نعہور بن سروج بن فاعج بن عابر بن ارفقشات بن سام بن نوہ بن لامگ بن مطوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام اس کے علاوہ کسی کا کوئی نصب نامہ محفوظ نہیں ہے اور میرے نبی کا پورا حلیہ محفوظ ہے لقد جاکم رسولم من انفسکم ہم ایسے پڑھتے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیت ہے لیکن میں موریتانیہ گیا وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم من انفسکم من انفسکم کا میں نے آپ کو ابھی مصداق بتا دیا کہ میرے اللہ نے کہا تم میں تو پیدا ہوا ہے ایسا نصب ہے کسی کا پھر من انفسکم تم میں تو پیدا ہوا ہے ایسا کوئی حسین ہے ایسا کوئی حسین ہے ایک بدو عورت نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا اب ذرا الفاظ کا ردم اور اس کے موسیقی کا خیال کرنا آپ کو ترجمہ بعد میں سنوں گا رأیت رجلا ظاہر الوداء ابلج الوج حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تذری به سعل وسیمن قسیم فی عینیہ دعج فی اشفاری ہی وطف فی سوت ہی سحل فی لحیت ہی کثاثا فی عنق ہی سطح ان تقلم علاہ البہا و ان سکت علاہ الوقار الفاظ کا ردم سمجھ میں ہے کیا خوبصورت کیا کہا میں نے ایک شخص دیکھا مجھے لگا چودنی کا چاند کپڑے پہن کے آگیا ہے ظاہر الوداء ابلج الوج روشن چمکتا چوڑا چہرہ لم تعب و فجلا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا لم تذری به سعل سکا سڑا ہوا نہیں تھا پیٹ تو کسی کبھی نہیں نکلنا چاہیے لیکن مولوی اور ڈاکٹر کا پیٹ نکلا ہوا تو بہت بری بات جو اوروں کو نسے لے کے دے رہا ہے میں ایک ڈاکٹر کو ویسے ملنے گیا تو باہر پورا کمرہ ان کا پھرا ہوا تھا مریضوں سے تو اندر مریض دیکھ رہے تھے تو انہوں نے سوچا یہ مولانا تبلیغی آدمی ہیں مجھے آکے تبلیغ کریں گے تو بٹھایا تو میرا ٹائمز آئے ہوگا تو وہ خود ہی باہر آگئے یا وہ باہر آئے تو میں کبھی ڈاکٹر کو دیکھوں کبھی مریضوں کو دیکھوں اڈا ہوا دا پیٹ میں دلے چاکھا بے وکوفہ تو اپنا علاج پہ لے کر رہا تو مریضوں دا علاج کرتا پہ اتھے پیٹ نکلیا ہے اور مولوی کا پیٹ نکلا ہوا ممبر پہ بیٹھے اور یہ عورت کا چلے ایک تو ویسے پیٹ نکلتا ہے پر ویسے پیٹ اس کا نکل جائے تو وہ بھی بہت عیب کی بات میرے نبی کہا ایسے سینہ اور پیٹ تھا سینہ اور پیٹ برابر تھا یوں ہوا کر کے باہر نہیں نکلا ہوا تھا اکثر من المشذب آپ فخم مخفن انتہائی بارو اور انتہائی خوبصورت تھے نہ لمبا کا تھا نہ چھوٹا کا تھا عظیم الحامہ آپ کا سر بڑا تھا شدید سواد شار سیاہ کالے بال تھے یجاوز شعر ہو شحمت اعود نہیں ہے یہاں تک آپ کے بال تھے زیادہ تر یہاں تک بھی آئے یہاں تک بھی آئے لیکن عام پوری زندگی میں یہاں تک بال تھے کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور کبھی ویسی کنگی فرما لیتے تھے اور جب کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور سر سے پگڑی اتارتے تھے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا واسع الجبین کھلا ماتھا تھا ازجل حواجم من غیر قرنن یہ بھویں ایسے کمان کی طرح گول تھیں جیسے یہ بچیاں وہ سرمے سرمے سے ایسے لمبی بناتی ہیں پھر یہاں تک لے کراتی ہیں من غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے یہ بیچاری کی ان کے ہوتی ہیں وہ لیزر کرواتی رہتی ہیں کہ یہ بال ختم ہو جائیں تو میرے نبی کے بغیر لیزر کے یہاں بال نہیں تھے اور ایسے خوبصورت بھویں آپ کی آنکھوں کا سارا ایسے گھیرے میں آنکھوں کو لیا ہوا تھا اور ادعج موٹی آنکھ تھی اشکل لمبی آنکھ تھی احور یہ پتلی سیاہ تھی سفیدی انتہائی سفید تھی اور اشکل آنکھوں میں سرخ و دورے تھے اور ابرک اور انتہائی چمکدار آپ کی آنکھ تھی اور انجل اور انتہائی نورانی آنکھ تھی اور اشفاری وطف اور آپ کے یہ جو عبرو تھے بہت لمبے جیسے یہ بچیاں نہیں لگا لیتی ہیں مسنوئی وہ صاحب پتہ لگ دیا مسنوئی لگویا تو نہ لگایا کرو کوڑی لگ دیو جو اللہ نے دیئے ہیں اسی پہ گزارا کرو میرے نبی کے ایسے لمبے ابرو تھے لمبے اور موٹے جو جیسے آنکھ خوبصورت ہو جاتی پدرتی ہوں پھر تو آنکھ خوبصورت ہوتی ہے لیکن تو اسے اترکوشہ ٹھوک دے ہو تو تو صاحب پتہ لگے گا بھی دونوری کیتی ہوئی اور میرے نبی کی آنکھ ویسے ہی چمکتی تھی تم بچیاں لینڈز لگا کے اس کو چمکدار بناتی ہو پتہ لگ جاندہ ہے ہاں جنت میں اللہ تمہیں آنکھ دے گا کہ یہ جو تمہارے ابرو ہیں کبھی اکاک کو دیکھا ہے ایسے پر پھیلاتے اتنے بڑے ابرو ہوں گے آنکھ کے اتنے قد کے ساتھ اتنے قد میں تو تمہارے آنکھوں کے بالی جنت میں اللہ قد دے گا حضرت آدم علیہ السلام والا آپ نے حضرت یوسف کا تو سنا ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے لیکن یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی ان سے حسین اللہ نے کوئی نہیں بنایا کسی عورت کو بھی نہیں بنایا تو دونوں میاں بیوی ایک سو تیس فٹ کے تھے ایک سو تیس فٹ کے تھے تو جب اللہ ہمیں جنت نصیف فرمائے تو یہ قد دوبارہ ایک سو تیس فٹ ہو جائے گا ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگے جب مولان صاحب ہمیں تو یہ یہ قد ٹھیک ہے اتنا لمبا قد لے کے ہم کیا کریں گا میں نے کہا جنت کی خور کا قد ہے ایک سو تیس فٹ تو گیا ساڑھے پانچ فٹ تو جیسے تو وہ جیم میں ڈال لے گی اس کو پوڑی لگا کے ملے گا جائے ایک سو تیس فٹ کی پوڑی بنائے گا جس پر چڑھ کے اس کو جا کے تو گلے لگا ہے میں نے کہا ہمارا اصل قدی ایک سو تیس فٹ ہے یہ تو ہم گستے 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 ہم ٹائم کے پیسج کے ساتھ ہم چھوٹے گدوں کے ہو گئے آگے جل کے اور چھوٹے ہو جائیں گے ایک زمیدار نے مراسی کو کہا میرے گوڑے نو مالش کر مراسی بڑی نازک قوم ہے وہ کہاں کام کرتے ہیں وہ تو خالی موں کی کٹی کرتے ہیں وہ اس کو مالش شروع کر دی جب زمیدار کر گیا ہو جا کے سو گیا جب سو باٹ گیا ہے تو گھوڑا غائب تا چور لے گئے اس اگلے بھی مارے گئے وہ باٹے گیا اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو غسیوں سے باندھ کے مالش شروع کر دی جب زمیدار بار آیا ہاں دو اے وہ گھوڑا کے دے اس اگلے صحیح گئے کرتے ہیں اس نے کہاں نو مرات فٹے موتی رہا اے تا خرگوش ہے نہیں صحیح گھوڑا ہے مالش کی تی ہے گس 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 سگڑ بن گیا ہے خرگوش بن گیا ہے اللہ جنت میں ایک سو تیس فٹ قد بنائیں گے اور سر کے بال یہاں سے چل کر اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے ایک سو تیس فٹ بال ہوں گے اور اس میں تمہارے تو جوہیں نکلتی ہیں سروں سے وہاں موتی ہوں گے یاپوت ہوں گے زمرد ہوں گے ایسے اور یہاں شادی پہ وہ جو بناتی ہیں چوڑا سا بتا نہیں اس کو لینگا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو پھر اٹھا کے چلی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لباس جو پہنائے گا وہ تین میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا تین میل کے دائرے میں اسے اٹھانے کے لیے خادمات ہوں گی آپ کو نہیں ایسے اٹھا کے چلنا پڑے گا تین میل کے دائرے میں گھومے گا اور سو جوڑے ہر ایمان والے مرد عورت کو اللہ پہنائے گا سو جوڑے اچھا سو جوڑے اگر خود پہننے پڑ گئے تو باتہ مر گیا نا ایک ہتے دو ہتے چار مٹھی رہ گئے اور جب اتارنے ہوں تو پھر تو کیا ہوگا آپ صرف ارادہ کریں گے کہ کپڑے بدلوں ایک نور کی چمک اٹھے گی اور آپ کے اگلی سو جوڑے غائب ہوں گے اور نئے سو جوڑے آپ کے ذریبے تن ہوں گے کوئی لانڈری نہیں ہے کوئی سوٹ کیس نہیں ہے کوئی علماری نہیں ہے کوئی واش روم نہیں ہے کوئی ٹوائلڈ نہیں ہے ہر چیز سے پاک حضرت عمیہ سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا آپ نے کہا دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے تو حضرت عمیہ سلمہ نے پوچھا وہ کس لئے کہا ان کی نماز کی وجہ سے ان کی روزی کی وجہ سے اور ان کے صدقے کی وجہ سے اور ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ انہیں جنت کی حوروں سے ستر ہزار گناہ زیادہ حضرت عطا فرماتی تو وہ زندگی تو آگے آ رہی ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلہ نے آنکھیں بنائی ایسے خوبصورت جب آپ ایسے آنٹھ اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم کوئی آر کو دیکھ نہیں سکتا تھا سب ایسے ہو جاتے تھے صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے ایک ابوبکر اور ایک عمر بکی کوئی قفل لہیہ دھاڑی بڑی خوبصورت اشم ناک یہاں سے اٹھو آگے سے باری غلی الفم ہونٹ بڑھ خوبصورت سرخ آپ تو وہ لگاتے ہو نا لپسٹک آپ کے ہونٹ ویسے ہی خون کی وجہ سے سرخ اشنب آپ کے دانت ایسے گولائی میں تھے یا بیچاری کتنے ہیں لڑکی لڑکیوں نے وہ یہاں لگایا ہوتا جو دانت اوپر نیچے ہوتے ہیں آپ کے ایسے گولائی میں تھے اور مفلج ان دانتوں میں تھوڑا خلا تھا یہ براقہ ثنایا اور اتنے روشن تھے جب ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نگل کر دیواروں پر پڑھتا دکھائی دیتا تھا سبحان اللہ اور گال نہ پچکے ہوئے نہ ابرے ہوئے اور سواہ البتنے والصدر سینہ اور پیٹ برابر تھا طویل الزندین بازو لمبے تھے رح پر روحہ ہتھیلی چوڑی تھی چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے تنگ ہتھیلی بخل کی علامت ہوتی ہے عام طور پر عام طور پر یہ علم کیافہ باروں کے بات ہے کوئی شریعت کی بات نہیں کہ چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی تنگ ہتھیلی بخل کی علامت ہوتی ہے آپ کی چوڑی ہتھیلی تھی اور آپ کے آپ کی انگلیاں سائل الاطراف ایسے لمبی اور سیدھی تھی جیسے میری انگلی تھوڑی سی ٹھوڑی وہ ایسے بالکل سیدھی تھی اور سیدھا گتھا سیدھا بالکل ذرا کوئی ٹیڑا پن نہیں مسیح القدمین ایسے اب چمکتے تھے آپ کے پاؤں جیسے تیل لگا ہوا اور سریع المشیع اب تیز چلتے تھے قدم چھوٹا ہوتا تھا چال میں تیزی ہوتی تھی صحابہ کو پیشے دوڑنا پڑتا تھا اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کہتے تھے آپ ایسے کرتے تھے انگلی نہیں اٹھاتے تھے ایسے کرتے تھے یہ انگلی اٹھانا کی محاورہ ہے انگلی اٹھاتا ہے آپ ایسے بلاتے تھے اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے دھڑی پکڑ کے بیٹھے ہوتے تھے یہ پکی نشانی تھی کہ آپ پر کوئی غم سوار ہے آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور اب بیان میں بس اتنا ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے سیدھے ہاتھ میں تو آسا ہوتا تھا اتنا یا ہمارے خطیب نے جو آسنینے بھی چڑھا لیتے ہیں اور اب بمباری کر دینا کافی پورین بات میں بات میں کوریج میں پڑھتا تھا تو ہمارے قریب ایک مولی صاحب آ رہے تھے تو ہم بھی چلے گئے دیکھنے کے لیے تو جب وہ آکے بیٹھے ہو کرنے تو اسی میز تھا رکھیا نہیں اب میں نے سوچا کہ میز تھی کڑی لوڑے بیان تھا مائی کچھ کرتے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا خیر و میز آ گیا پانچ منڈ بات بدا لگا یا پانچ منڈ انڈڈ ٹھا شکر میرے تھوٹا نہیں میرا نبی بس اتنا اشارہ کرتا خوبصورت انداز یہ گفتگو ہوتا تھا لوگوں کو عزت دیتے تھے اپنے قدام میں کبھی کسی کا نام لے کر اپنے گفتگو میں اس کو بیزت نہیں فرماتے تھے اور جب آپ حیران ہوتے تھے تب یوں کرتے تھے یہ یہ آپ کی حیرت کی نشانی تھی جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے بلاتا تھا آپ کو مجھے بڑھاؤں آپ ازاں مجھے بڑھایا میں کیا کروں گا سب آپ یہ کریں لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے جی ایسے کرتے تھے صرف گردن نہیں فیرتے تھے ادھر سے بلائے کسی نے تو آپ ایسے کرتے تھے کتنا مشکل کام ہے ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ ایسے کرتے تھے کتنی چھوٹی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں اپنے نبی کی سب محفوظ ہیں پڑھو سیکھو آپ کو کھجوروں میں برنی کھجور پسند تھی اور اجوہ کھجور پسند تھی اور دودھ کی لسی آپ کو پسند تھی اور بکری کے دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا اور گردن کا گوشت آپ کو پسند تھا اتنی باتیں کسی نبی کی سفید لباس پسند تھا آپ کو اور رنگدار بھی پہنتے تھے لیکن سفید پسند تھا آپ کو حضر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسجد کے سہن میں ہمارے نبی بیٹھے تھے اور آپ نے سرک دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی اوپر چودمی کا چاند تھا میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھے پھر آپ نے اپنے گھر کی زندگی ہمیں سمجھائی باپ بن کے دکھایا خامن بن کے دکھایا بیٹا بن کے دکھایا ککاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز فرض صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں بلاتی میں ماں کے پیچھے نماز دوڑ دیتا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت پھر خامن بن کے دکھایا گیارہ شادیاں شوق کی نہیں تھی وحی کی تھی زندگی سکھانی تھی اظہار محبت کر کے دکھایا اور اب میں بیوی سے یہ کہنا کہ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں یہ عیب تھا یہاں بھی کوئی کہہ دے نا تکا اچھا رن مرید ہو گئے ہیں رن مرید ہو گئے ہیں عرب میں اس سے زیادہ شدید محول تھا کوئی کہے کہ مجھے بیوی سے محبت ما شوقہ سے محبت کے اشار پڑے پڑے مجھے اب بھی کتنے اشار یاد ہیں لیلہ کے اور باقیوں کے اور اس کے نام لے کر شروشہری کرتے تھے وَالْتَبْقِينَ لَيْلَٰ اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ قَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَقَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ سَافِعُ کُلْمْ کُلْا لَيْلَا کا نام لے رہا ہے شہری میں لیکن بیوی سے محبت مر جاتے تھے شرم سے اس محول میں مسجد کے محول میں مجمع لگا ہوا ہے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے محول سمجھ میں آ گیا پہلے بتاؤ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے یا رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے کہا عائشہ سے وہ تو آئین جو کام بگئے کہیں ہی ہو گیا نہیں نہیں یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت تو آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو حضم نہیں ہوا تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا آپ نے کہا عائشہ کے عباس ہے عائشہ کے عباس اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا ہے گھر کی زندگی سکھائی باہر کی زندگی سکھائی اولاد سے پیار کرنا سکھائی آپ دنیا کے سب سے مصروف انسان تھے لیکن حسن حسین کے ساتھ آکر روزانہ کھیلتے تھے آپ جو ڈاکٹر کی پریکٹس بڑھ جاتی ہے وہ نہ بچوں کا رہتا ہے میرے بچے یہاں سکول پڑھتے تھے تو ان کے میں ملنے گیا پرنسپل سے تو وہ کہنے لگے اسی فیصلہ بعد میں ایک میان بیوی ڈاکٹر تھے ان کے بچوں نے وہ مہاں داخلہ لیا تھا تو ایک دن وہ دونوں میان بیوی آئے کہ تین دن ہو گئے ہمارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا کار میں اور ہمیں بتاتے بھی کچھ نہیں تو انہوں نے ان کو گلالیا تو بچے کہنے لگے ہمیں ان کے سامنے نہیں بتائیں گے دونوں میان بیوی بڑے ٹاپ کے ڈاکٹر تھے انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا ہاں جی بیٹا کیوں نہیں کھا رہے کہا جی صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں ہمارے ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں ہمیں نوکرانیاں ناشتہ کراتی ہیں ہم دوپہر کھانے میں آتے ہیں ہمارے ماں باپ ہسپیٹل میں ہوتے ہیں ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں تو ہم نے کہا ایسے ماں باپ کو ہم کیا کریں کہ جن کی ہمیں شکلی نظر نہیں آتی تو ہم نے سٹرائک کیا کہ ہم نے کھانا ہی نہیں ہے تو یہ بہت بڑا مسحیب ہے ہر بڑے مصروف آدمی کے ساتھ اور ہر پریکٹس والے ڈاکٹر کے ساتھ کہ وہ اولاد کے نہیں رہتے تو میرے نبیت سے مصروف دنیا میں کوئی نہیں تھا لیکن حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے ان کے ساتھ کھیلتے تھے ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کر گھر میں چکر لگاتے تھے وہ پھر کہتے تھے کیسا ہے اونٹ تمہارا پھر ان کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور گھر میں چکر لگاتے تھے اتنا بڑا رسول اور بچوں کے لیے ٹائم نکالے اور آپ چھوٹے سے ڈاکٹر اور کلینک کے پیچھے آپ اپنے اولاد کو بھول گئے بیوی کو بھول گئے گھر کو بھول گئے ماں پاپ کو بھول ہے پیسہ 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 وہ میرا بھائی کہنے لگا کہ پیسہ ہمارے پاس اس وقت آتا ہے جب ہم خود بوڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں آگے وہ کس کا کام کا ہے ہمارے بچوں کے کام کا ہے یا کسی اور کے کام کا ہے تو اعتدال کی زندگی سیکھو اعتدال کی زندگی گزارو آپ اس میں پیار محبت سے رہو آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑتے ہو تو حیاء قدامن مجھ چھوڑو یہ ویسے فطرت اسلام نہیں ہے کہ جوان بچے بچیاں کٹھے پڑیں اور آپ تو مجھے لڑکیاں زیادہ نظر آ رہے ہیں دوسری ہمیں تھوڑے ہمیں جان دے ہو تو احتیاط سے رہو نظروں کی حفاظت کرو اور ہمارا بوائی فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے یہ حرامی کلچر ہے یہ کفر کا کلچر ہے ہمارے ماں باپ عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھائیں وہی آپ کے لئے کامیابی ہے اور آپ کے والدین آپ بچوں کے لئے جو رشتہ تیہ کریں وہی آپ کے لئے برکت ہے اس طرح کہ جو آج عنوان چل گئے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں اور بہت ہی یہ نقصان دے ہیں چونکہ جو اس عمر کی پسند اور عشق ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ شادی کے بعد بالکل ناکام ہو جاتا ہے اور طلاقوں تک نوبت آتی ہے اور جو ماں باپ جو تیہ کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے اور باقی کھٹ بٹ کھٹ بٹ تو جنت میں ختم ہوگی دنیا میں تو ختم ہو نہیں سکتی تو جنت میں ہی جا کے ختم ہوگی لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ اپنی پسند کے پیچھے کتنی لڑکے لڑکیاں کوٹ میریج کر لیتے ہیں کروں سے بھاگ جاتے ہیں یہ سب تباہی کے راستے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حیاء کا دامن نہ شوڑو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کو حیاء بہت پسند ہے اور جن سے سیکھو جن سے پڑھو ان کی عزت اپنے دل سے کرو ان کو نہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں تم یہ دیکھو کہ انہوں نے تم نے ان سے سیکھا ہے اس کو عزت دو تو اللہ آپ کو بہت زیادہ کامیابوں سے نماز دیکھا نماز کی پاوندی کرو سچ بولو جھوٹ نہ بولو ماں بہن کی گالی نہ دو سیاسی جماعتوں کا حصہ نہ بنو جانا ہے تو تبلیغ میں جاؤ جس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو دینی طور پر سیاسی جماعتیں تو نفرات اور ہمارے سیاسی دان تو ایسی کوڑے کا ڈھیر ہیں کچھ نہیں ہے ان میں سوائے گندگی کے تو اپنی محنت کو اپنی تعلیم میں خرچ کرو اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق پرشے اللہ ملک الحمد کما انتا اہلہو فصلے علی محمد کما انتا اہلہو وفعل بنا ما انتا اہلہو انکا اہل تقویٰ و اہل المغفرہ یا اللہ ان بچے بچیوں کو قبول فرما ان کو عالی طبیق بنا ڈاکٹر بنا ہمدرد انسانیت بنا اس ادارے گوبہ برکت بنا یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو یا اللہ طب کا علمت آفرما مریضوں کے لیے انہیں مسیحہ بنا مریضوں کے لیے انہیں ہمدرد بنا مریضوں کے لیے انہیں شفا کا ذریعہ بنا شفا تو تو دیتا ہے ان کے ہاتھوں کو ذریعہ فرما لے ان کی دواؤں کو ذریعہ فرما لے اور ہمارے سارے تعلیم اداروں میں یا اللہ ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما ان کے اخلاق کی حفاظت فرما ان کی تربیت فرما انہیں والدین کا فرما بردار بنا ان کی شادیوں کے اچھے جوڑ مقتر فرما نیک وصال اولاد مقتر فرما یا اللہ ہمارے ملک پر بہت برا وقت آیا ہوا ہے اپنے فضل سے ہمارے ملک کو اس بہران سے نکال لے غریب بندے تیرے خودکشیاں کر رہے ہیں اور اپنے عزتیں بیچ رہے ہیں یا اللہ تو رحم فرما دے تو رحم فرما دے اور یا اللہ رزق بھی فراوانی فرما دے عبت دیانت اور ظالم اور یا اللہ حوست پرست حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما ہمیں نجات نصیق فرما ہمیں نیک لوگوں کے سپرد فرما ہمیں نافرمانوں کے سپرد نہ فرما جو ہسپتالوں میں مریض ہیں انہیں شفائے کامل آتا فرما جہاں جہاں بھی مریض ہیں انہیں شفائے کامل آتا فرما اور یا اللہ جو فوت ہو گئے ایمان پر ان کے درجے بلند فرما کہ اب ہماری جانے کا وقت آئے تو ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ فرما وصل اللہ اور ان سارے بچے بچیوں اسادزہ پرنسپل صاحب اور جتنے بھی شامل ہیں